سمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہوالا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ورڈ سٹیڈی کریں گے SPL, SPR, THR اور blend of consonant sounds ہم ان کے ساتھ sounds سے شروع ہونے والے کچھ ورڈ سٹیڈی کریں گے فار ایکسیمپل جیسے ہے تھرون پھینکنا پھینک کا جا چکا پھر ہے تھرو کے ذریعے گزرنا کسی چیز میں سے گزرنا پھر ہے sprang اچھلنا جس لگانا ٹھیک ہے sprang آپ دیکھیں کہ یہ تین لیٹرز مل کر ایک blend نکالتے ہیں thread THR EAD thread دھاگے کو کہتے ہیں spread SPR spread پھلانا تو پیارے بچوں ہمیں positivity spread positivity مصبت سوچ پھلانی ہے مصبت سوچ جو ہے وہ کیسے پھلائی جا سکتی ہے be positive ہمیشہ مصبت سوچیں be patient صبر سے کام لیں and be persistent مستقل مزاج یعنی جو کام سوچ لیا پھر وہ روز کرنا ہے اس پہ قائم رہنا ہے keep smiling it is سننا تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے چہرے پہ مسکراہت رکھیں دوسرا یہ ہے always say thank you ہمیشہ لوگوں کا شکریہ دا کریں there are many ways to say thank you that's so kind of you i am very thankful you are great i really grateful thanks a million i am in your debt you are the best i owe you one thank you so much i really appreciate it اس کے بعد ہے compliment people magnify their strengths not their weaknesses you are great you look nice today تو ہمیشہ لوگوں کے اندر خیر دیکھیں تو آپ کو بھی خیر ملے گا اچھی باتیں appreciate کریں way to go you are the man good job well done thumbs up you rock جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کی ہمت بندھائیں اس کے بعد ہے ہمیشہ لوگوں کے مددگار بنیں sure i can help جتنا help کر سکتے ہیں اتنا کریں پھر positivity spread کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ active listening ہو اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنیں ears eyes are watching ears are listening mouth is closed اپنا موں بند رکھیں خود نہ بولیں body is upright آپ کے پتہ چلنا چاہیے دیکھیں کہ آپ سن رہے ہیں اور hands are still یہ نہیں کہ آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے یعنی اپنے پورے سوچ سمجھ جسم کے ساتھ کانوں کے ساتھ دماغ کے ساتھ سننا don't say i wish say i will یہ نہ کہیں کہ میری خواہش ہے یہ کہیں انشاءاللہ میں کروں گا تو پھر splashed چھینٹے اڑھانے کو کہتے ہیں splashed اب یہ کچھ examples ہیں ان میں آپ نے fill in the blanks میں یہ words لکھنے ہے جو missing ہے i knew she had thrown the ball تو میں نے آپ کے سامنے pronounce کیا thrown آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور دیکھیں کون سا blend آئے گا شاب آش throne میں t h r آئے گا i knew she had thrown the ball میں جانتا ہوں اس نے gain پھینکا walk through the forest with me یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور خود سے لکھیں یہاں کون سا consonant blend آئے گا she walked through the forest with me جنگل کے اندر سے میرے ساتھ سیر کو جاؤ اکسا sprang from a dark corner ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور یہاں پہ لگائیں کہ کون سا blend آئے گا اکسا sprang اکسا نے اندھیر کونے سے ایک جست لگائی اکسا sprang from a dark corner next sentence ہے i need thread to sew with machine کے ساتھ سینے کے لئے دھاگا چاہیے ہوتا ہے دھاگے کو کہتے ہیں thread ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور خود سے لکھیں help me spread the blanket on the sand میری مدد کرو spread the blanket on the sand یہاں پہ کون سا blend آئے گا ویڈیو یہاں پہ stop کریں پھر آگے آنسر دیکھتے ہیں help me spread the blanket on the sand میری مدد کرو کمبل ریت کے اوپر بچانے میں the children splashed in the water children splashed in the water یہاں پہ کون سا blend آئے گا شاب اب ہم پڑھ گئے splash کا meaning ہوتا ہے چھینٹے اڑھانا the children splashed in the water آپ بھی پانی میں کھلتے ہوں گے بارش کے پانی میں تو آپ کو مزا آتا ہوگا تو پیارے بچو I choose to make ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں